بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ ایزی ویزا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں خوش رہیں آباد رہیں جہاں بھی رہیں برسر روزگار رہیں اس دعا کے ساتھ جو ہے ہم اس کا آغاز کرتے ہیں یہ ویڈیو بہت بڑی ہے اور یہ ویڈیو بہت ہی دلچسپ ہوگی آپ کے لئے معلومات کے حوالے سے کیونکہ یہ ٹو این ون ہے اس ایک ویڈیو میں دو ویڈیوز ہیں اور یہ دونوں معلومات دینا میرا بہت ضروری ہے کیونکہ ہمارے جو کچھ کنسلٹنٹ ہیں وہ بھی پوچھ رہے تھے کہ آپ نے ایک بات کر دی ہے مگر اس کو بتائے نہیں تو ہم نے بھی بتانا ہوتا ہے آپ کو پتا ہے کہ وہ بھی اپلوڈ کرتے ہیں ویڈیو تو اس کو رکھ دیں سامنے کیونکہ وہ کنفیوز ہیں اور اس میں کچھ لوگوں نے بھی سوالات کی ہیں وہ بھی کنفیوز ہیں تو یہ کنفیوز میں ختم کر دیتا ہوں کیونکہ میں خود لیٹ ہو گیا ہوں بتانے میں میرا فرض ہے کہ آپ کو بتاؤں سب سے پہلے حصے میں ہم کور کریں گے کینیڈا کا ڈیجیٹل نومیڈ ویزا جس کے بارے میں آپ کو بنیاد بیٹ دینا ہے دوسرا کینیڈا کا جو پروگرام ہے فیڈرل سکل ایمپلائیمنٹ پروگرام جس میں آپ کام کر سکتے ہیں ہمارے رہ سکتے ہیں کوئی لیمٹ نہیں ہے پی آر بھی لے سکتے ہیں اور اس میں کوئی جوب آفر نہیں چاہیے تو یہ تمام چیزیں جو ہیں اس ویڈیو کا حصہ ہوں گی ویڈیو بڑی ہو سکتی ہے میرے علم میں نہیں ہے لیکن آپ کی جو کچھ بھی ہوگا آپ کی لیے ہی ہوگا آپ کے لیے ہی یہ ویڈیو ہے چلیئے جی شروعات کرتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ کیا ڈیجیٹل نومیڈ ویزا کینیڈا نے اناؤنس کر دیا ہے شروع کر دیا ہے تو اس کا جواب ہے ییس تو پھر آپ کہتے ہیں کہ جو آپ کے دوست ہیں آپ کے جو لوگ ہیں جو لوگ ویڈیوز بناتے ہیں یا جو لوگ انفرمیشن دیتے ہیں کنسلٹن ہیں ان کو نہیں پتا چلا یا وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں بھا میں پتا بھی کنفرم نہیں ہے تو معاملہ یہ ہے کہ دیجیٹل نومیڈ ویزا جو ایشو ہوا ہے اس کے اندر ایسے معاملات آ گئے ہیں کہ وہ کسی کو نظر نہیں آئے گا لیکن ہے موجود اب سمجھے گا بات کو یہ جو آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں کہ لکھا ہوا ہے فائنڈ آؤٹ ایف یو نیڈ آ ویزا تو ٹرول ٹو کینیڈا تو وہاں پہ ہوتا کیا ہے کینیڈ آؤٹ سی اے کی بات کر رہا ہوں اس میں آپ کے بس کیا آتا ہے تو آپ نے کہا کہ یہ بھی دیکھ لیا اس میں بھی کمبخت نظر نہیں آرہا اب کیا کریں معاملہ یہ ہے کہ انہوں نے یہ کیا ہے کہ انہوں سے میری بات ہوئی میری بات بھی زیادہ بات ہے میں اس پہ کام کر رہا تھا تو میں نے بات کی ان سے تو میں نے کہا کہ بھائی یہ جو جگہ ہے یہ والی جگہ جو ہے یہ کب اپ ڈیٹ ہوگی انہوں نے کہا کیا چاہیے آپ کو میں نے کہا نومیڈ لکھا ہی نظر نہیں آرہا یورپ کی طرح پورتگال کی طرح ان تمام کنٹریز کی طرح یہاں پر نظر نہیں آرہا تو انہوں نے کہا اس طرح نظر نہیں آئے گا آپ کو پھر ہم کیا کریں مطبع مان لیجئے میں نے اس کو پروسیٹ کرنا ہے پھر نومیڈ کیا کروں تو انہوں نے کہا کہ آپ جو ہے آپ یہ دیکھئے کہ آپ وہاں کیا کرنے جا رہے ہیں کیا آپ وہاں جوب کرنے جا رہے ہیں میں نے کہا نہیں نومیڈ کہاں جوب کرتا ہے کہتے ہیں آپ کے ٹوریسٹ بن کے جائیں گے میں نے کہا ٹوریسٹ تو نہیں کہا جانا چاہیے مجھے لیکن میں وہاں رہوں گا تو ٹوریزم کروں گا یہ بات صحیح ہے ٹریول کروں گا ٹریول کروں گا ٹھیک ہے اس طرح سے انہوں نے مجھے بتایا کہ آپ جو ہے پہلا جو حصہ ہے ٹوریسٹ وزیٹ اور ایز اٹوریسٹ تو اس پر ہی کلک کریں گے ڈاکومنٹیشن بھی وہی ہے فیز بھی وہی ہے پروسسنگ بھی وہی ہے فائل بھی وہی ہے تمام چیزیں آپ کی وزیٹ والی لگیں گی سمجھ میں آ گیا اب سوال کلیر ہو گیا ٹھیک ہے اور یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ تمام آپ کا جو پروسس ہوگا یہ اکارڈنگ ٹو دا وزیٹ ویزا ہوگا جس میں آپ نومیڈ کے لیے کام کریں گے نومیڈ کا پروسس وہی رہے گا لیکن یہ پرتوکال کی طرح نہیں ہوگا اب ان کو دیکھئے گا مجھے اور نہیں کیوں چاہیے مگر یہ فورن سٹریم کریٹ کرتے ہیں انہوں نے مجھے صاف جواب دے دیا ہے کہ ہم الگ سے اس کے اندر سٹریم نہیں ڈالیں گے اور تو میں نے نہیں پوچھ سکتا میں اتنے سوال نہیں کر سکتا میں نے کہا اکی تو لہٰذا یہ باتہ لگیا کہ جن لوگوں نے نومیڈ ڈالنا ہے وہ اپنی جو پوزیشن ہے اس کو جان لیں اگر وہ مجھے اپنے ویزا اقارڈنگ کے لیے کانیڈا وہاں اپلائے ٹوڈے اور وہاں اپلائے بائی ویزا جو یہاں پر کلک کرے گا چل جائے گا وہ غلطی نہیں ہوگی ہے یہ آپ کو میں بتا رہا ہوں اور یہ پوچھ کے بتا رہا ہوں کانیڈا سے پوچھ کے بتا رہا ہوں یہ بد کلیر ہو گئی ہے ہاں اضافی ڈاکومنٹیشن ہے اضافی ڈاکومنٹیشن جو ہے وہ دماغ رکھ لیجئے گا وہ یہ ہے کہ آپ کو پولیس کریٹر سرٹیفیکٹ لگانا ہی پڑے گا اور اس کے علاوہ آپ کو اپنا میڈیکل اگزام بھی لگانا پڑے گا آپ کو اپنی طبیعت کے بارے میں انفرمیشن دینی پڑے گی کہ وہ چیزیں نہیں ہونے چاہیے جو کہ نارملی ویزا میں نہیں ہوتی ہیں ٹھیک ہے اچھا یہاں پر اگر ہم آگے چلیں تو یہاں پر معاملہ کیا ہے یہ جو ساری معلومات ہوتی ہے یہ جو میں کوئی دیتا ہوں یہ آپ لوگوں کی معلومات کے لیے ہوتی ہے اب ہم دوسرے حصے پہ جا رہے ہیں لیکن اس سے پہلے میں کوئی انفرم کر دوں جس طرح آپ لوگ کہتے ہیں کہ وہ ویوز کے لیے یہاں پر معاملہ یہ ہے کہ اس چینل کے اوپر میں دیکھ رہا تھا دو لاکھ تریاسی ہزار اللہ کا شکر ہے دو لاکھ تریاسی ہزار جو ہیں وہ سبسکرائبرز ہیں ویوز جو ہیں ہمارے پاس آتے ہیں لیکن ویوز آتے ہیں میرے پاس کیسر خان چینل ہے جو لوگ جانتے ہیں جو دیکھتے ہیں اگر دیکھتے ہیں تو آپ کمنٹ کر سکتے ہیں وہاں پر چار لاکھ ستانوے ہزار سبسکرائبرز ہیں یہاں پر آتی ہے ہفتے میں دو ویڈیوز یا ایک ویڈیو یا دو ویڈیو آتی ہے جبکہ وہاں پر آتی ہے ڈیلی دو سے تین ویڈیوز تو ویڈیوز آتی ہے یہاں پر آپ کی معلومات کیلئے ہیں ٹھیک ہے ٹائم آپ کا بھی قیمتی ہے ٹائم میرا بھی قیمتی ہوتا ہے اینرڈجی آپ کیلئے کام کی ہے اینرڈجی میری بھی کام کی ہے یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ آپ کے لئے ہیں آپ کچھ کر لیں آپ کے لئے کچھ آپشن نکل آئے تو اچھی بات ہے محنت کرو کچھ کرو کے تو ہو جائے گا آگے بڑھتے ہیں اور میں آپ کو بتانے لگا ہوں فیڈرل سلف ایمپلوئیڈ پروگرام کے حوالے سے سیلف سیلف ایمپلوئیڈ اپنا ایمپلوئیڈ سیلف ایمپلوئیڈ پروگرام ٹھیک ہے اس میں پہلی بات کیا یہ پروگرام چل رہا ہے یہ فیڈرل کی پوائنٹ پر چل رہا ہے نمبر ون اس کے بعد آپ کیا اس کو کینیڈا کے اندر سے اپلائے کر سکتے ہیں ییس کیا اس کو آپ کینیڈا سے بہار سے اپلائے کر سکتے ہیں ییس کمل فیس جو کینیڈا.ca مانتا ہے وہ ہے سولہ سو پچیس ڈالر ٹھیک ہے اب یہ مجھے مت کہنا زیادہ ہے کم ہے جو بھی ہے مجھے نہیں پتا سولہ سو پچیس ڈالر ہے جو پے کرے گا تو وہی اس پروگرام میں جائے گا آپ کہتے ہیں کون لوگ اس میں الیجبل ہوتے ہیں وہ جو میں اکثر کہتا ہوں نا کہ آپ نے اپنے اوپر محنت کرنی ہے تو یہ ان لوگ کی کہانی ہے جنہوں نے اپنے اوپر محنت کر لی ہے یا کر رہے ہیں اور وہ اپنے آپ کو ممتاز کرتے ہیں عام آدمی سے یہاں پر وہ کہتے ہیں کہ لفظ استعمال کرتے ہیں ورلڈ کلاس اپلیکنٹس مطلب یہ ہوا کہ وہ علامہ اقبال کے نوجوان وہ بننا ہے علامہ اقبال کا قرارہ اپنے نوجوان بن جاتے ہیں تو وہ آپ کو نوٹ کر لیں گے اس میں کیا ہونا چاہیے آپ کے ذات کے ساتھ میڈلز قبولیت شہرت نام مقام آپ کا نام ہونا چاہیے آپ کو کوئی جانتا ہو کوئی آپ کی پہچان ہو ویل نون ہو اب ویل نون سے مراد کسی بھی کپیسٹی کے اندر ہر آدمی ہر جگہ نہیں ہوتا مثال ہے یہاں پر نوبل انام جن کو ملتا ہے وہ اس کو آدھی دنیا نہیں جانتی ہے لیکن وہ نوبل انام دیرہا ہے کوئی چیز ہوگا اس طریقے سے آپ کا قبولیت ہونی چاہیے میڈلز ہونی چاہیے شہرت ہونی چاہیے نام مقام اور میڈیا کوریج یہ تمام چیزیں جو ہیں میں انٹریو نہیں دیتا اس کی کوئی اور وجہ ہے آپ نے اس کو فالو نہیں کرنا آپ نے اپنا اگر ٹی وی آپ کو بلاتا ہے تو آپ انٹریو دیں آپ جائیں میری وجہات یہ ہیں کہ میں اویلیبل نہیں ہوتا ہوں اس لیے میں نہیں دیتا اور یہ نخرہ نہیں ہے لیکن یہاں پر پاکستان میں ہونا چاہیے اس کے لیے آپ تب ہی جائیں گے تو یہاں پر آپ نے انٹریوز دیئے ہیں اسے کلپس لگائیں دیتے ہیں اس کے علاوہ آپ کے تمام چیزوں کے آپ دیتے ہیں ڈیٹیل دیتے ہیں تو یہ ورلڈ کلاس اپلیکنٹ اور اس کے بعد آپ دیتے ہیں اپنا ایک بزنس پلان یہ بھی دینا پڑتا ہے اس کے علاوہ آپ کو کتنے پوائنٹرکار ہیں اگر آپ اپنی اسیسمنٹ کر رہے ہیں تو دیکھیں اسیسمنٹ نومیڈ کے اندر بھی ہے اسیسمنٹ آپ کی اس فیڈرل سکل پرگرام کے اندر بھی ہے اس کی الگ ہے اس کی الگ ہے اس کی آپ خود بھی کر سکتے ہیں اس کی آپ ہم سے بھی کروا سکتے ہیں کانسلٹیشن بک کروائیں آفیس سے نہ مانگیں آفیس بکنگ آفیس ہے وہ آپ کی کانسلٹیشن نہیں کرے گا مشوری نہیں دے گا وہ آپ کو کوئی غلط مشورہ دے دے اور آپ اس پر عمل کر لیں ٹھیک ہے نا حکیم تو سب ہی ہیں لیکن اگر وہ آپ کو کوئی ورڈ دے دیں گے اور اس مقر کوئی خرابی آگئی تو آپ الزام سارا ان پہ نہیں مجھ پہ لگائیں گے کہ ہم آفیس گئے تھے اور ایک کانسلٹیشن بیٹھا ہوا تھا اور اس نے مجھے کہا کہ جی آپ ڈال دیں فیٹرل سکل کے اندر تو وہ اس کا ریاکشن آ گیا اس لیے کانسلٹیشن میں خود کرتا ہوں اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ جی آپ کے اتنے پوائنٹس ہیں اتنا کچھ ہے اور آپ یہ کر سکتے ہیں اگر آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے تو میں آپ کو بی پلان سی پلان ڈی پلان یا مکس پلان بتاؤں گا اس پر عمل کرنا اس کا ریسپانسبل پھر میں ہوں گا میں ہی ہوں گا میں نے بتایا ہوگا آپ کو میں ہی ریسپانسبل ہوں گا ٹھیک ہے آفیس کو نہیں ہونے چاہیے ریسپانسبل یہاں پر آپ کو سو میں سے پینتیس پوائنٹ پورے کرنے ہیں اور یہ بالکل بھی مشکل نہیں ٹھیک ہے کیسے مشکل نہیں ہے اب فار ایزمبل آپ کہتے ہیں کہ جی ایڈوکیشن ایج بلکل ایکسپیرینس اور اڈاکٹیبیلٹی ان تمام کی ویلیو ہے بلکل ویلیو ہے اور یہی ہم لوگوں سے کہتے ہیں کھڑ کھڑ نہیں ہوتا کاؤنٹ کرنا پڑتا ہے ڈاکومنٹشن دیکھنے پڑتی ہے آپ کہتے ہیں میں ماسٹر ڈگری ہولڈر ہوں سترہ سال کی ڈگری ہے اٹھارہ سال کی ڈگری ہے سولہ سال کی ڈگری ہے ان تمام کے اپنے اپنے پوائنٹس ہیں لیکن اگر آپ سترہ ڈھارہ سال پہ جا رہے ہیں تو آپ کو پینتیس پوائنٹس آئیے ٹھوٹل پچیس ہی مل جائیں گے لیکن اگر آپ کہتے ہیں کہ میں وہ ہوں کیا سے بولتے ہیں گریجویٹ ہوں تو پھر وہی چار سالہ گریجویٹ ہے کیا ہے آپ کو بائیس پوائنٹ تک مل سکتے ہیں آپ دو سالے گریجویٹ ہے وہ بیس پوائنٹ تک مل سکتے ہیں اس طرح آپ اگر انڈر میٹرک ہیں تو آپ کو پانچ پوائنٹ مل سکتے ہیں یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ اگر کیا ہے تو میڈل پاس کیا ہے پھر ادھر بائیس تو زیرو مان لیجئے پھر آتا ہے ایج فکٹر کی اوپر اگر آپ کا ایج ٹوینٹی ون سے فورٹی نائن ہے تو آپ نوجوان ہیں ٹھیک ہے نا بعض لوگ بولتے ہیں نا مجھے میں پانسلنگ کر رہا ہوتا ہوں جی میری عمر چوالیس سال ہے اب میں سمجھتا ہوں کہ میری عمر گزر چکی ہے میرا دی آنڈ ہونے والا ہے اوہ بھائی چوالیس سال کیا عمر ہوتی کیوں رہتے ہو مجھے کیوں رہتے ہو چوالیس سال زیادہ کہہ کر گئے ٹھیک ہے نا ایسا نہ کرو چوالیس سال وہ کہہ رہے ہیں فورٹی نائن یئرز تک آپ نوجوان ہیں آپ کو موٹیویٹ کریں یہ آپ کی زندگی بھی شروع ہوئی ہے ابھی آپ مچور ہوئے ہیں آگے آپ نے بڑھنا ہے اور آپ کو اس کے پورے پورے دس مارکس مل جاتے ہیں اگر آپ فورٹی نائن کے بعد ففٹی کے ہو جاتے ہو تو آپ کے پوائنٹ گریں گے اس سے پہلے نہیں گریں گے ٹھیک ہو کیا آگے ایکسپیرینس پہ آجائیے ایکسپیرینس کے اندر اگر آپ کے ایکسپیرینس پانچ سال کا ہے تو آپ کو پہن تیس پوائنٹ مل جائیں گے مطلب پہن تیس پوائنٹ چاہیے پورے پوری رہنگ کے لیے پہن تیس آپ کو پانچ سالے ایکسپیرینس دلوا دے گا اس طرح اگر آپ کے چار سالے ایکسپیرینس ہے تو تیس پوائنٹ تین سالے ایکسپیرینس ہے تو پچیس پوائنٹ دو سالے ایکسپیرینس ہے تو بیس پوائنٹ آپ کو مل جائیں گے اڈاپٹیبلیٹی کے اندر بہت سالے فیکٹرز ہیں جہاں تک نوبت بھی نہیں آتی لیکن پھر بھی اگر کوئی آپ کا ریلیٹیف ہے کینیڈا میں تو وہ پوائنٹ دلوا دے گا آپ کے پاس کوئی آفر ایسی آ رہی ہے آپ کو پوائنٹ دلوا دے گا آپ کی وائف پڑی رکھی ہے اس کے آپ کو پوائنٹ مل جائیں گے آپ کی فیملی پہ کوئی فیکٹرز آگیا ہے جس کو ہم کلکولیٹ کریں گے تو پوائنٹ مل جائیں گے اڈاپٹیبلیٹی کے اندر وہ تمام چیزیں آ سکتی ہیں یہ تھی جی آج کی ویڈیو اور اس کے اندر جو بھی آپ کے سوالات نکلتے ہیں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو ضرورت ہے ایک مکمل مکمل پرسنل کاؤنسلنگ کی تو میں حاضر ہوں اور اس کے علاوہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ خود کر سکتے ہیں تو کینیڈا.ca حاضر ہے یہ دو راستے ہیں تیسر راستہ ابھی ہمارے پاس آویلیبل نہیں ہے لیکن انشاءاللہ جو بھی ہم سے ہو سکا آنے والی ویڈیوز میں آپ کو مزید ڈیٹیل دوں گا تاکہ آپ ان میں سے سیکھ کر کے بھی اپنے لئے کوئی اور نیا راستہ انتخاب کر سکیں تو میرے ساتھ رہیے گانے والی ویڈیوز کے لیے تاکہ میں آپ کو معلومات سٹیپ بائی سٹیپ ڈیٹو ڈیٹ دیتا رہوں کانٹنٹ ابھی اس ٹائم میرے پاس ہزاروں ویڈیو کے تعداد میں موجود ہیں فکر نہیں کیجئے گا ختم نہیں علاوہ انشاءاللہ بس شرط یہ ہے کہ زندگی رہے اور صحت رہے اگلی ویڈیو ملتے ہیں اللہ حافظ